السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں نے سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس کی اٹھائیس اور انتیس نمبر کے آیت پڑھی ہے کہ لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ برائی کر رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے تو یہ مرد مرد سے خواہش پوری کرنا یہ برائی سب سے پہلے لوت علیہ السلام کے قوم میں آئی تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو راستے رکھ لیتے ہو اور بھری محفیل میں غلط کام کرتے ہو آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے جس قوم کے اندر یہ برائی ہے وہ قوم ہمیشہ نقصان میں ہے اپنے بھارت دیش کے اندر بھی دو ہزار اٹھارہ میں سپرینگ کورٹ نے اس فیل کو جائز قرار دیا ہے لیکن بھارت کے اندر جو سنسکریتی ہے وہ اس کے خلاف ہے لیکن دنیا کے اندر تو کہیں اور قانون بنے ہوئے ہیں کہ آدمی آدمی سے خواہش پوری کرے اس لئے کہیں کہیں پہ بچوں کا استعمال ہو رہا ہے اور کہیں کہیں پہ آپ دیکھئے گا مرد مرد سے شادی کر لیتے ہیں آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جسمانی بھی نقصانات ہیں سماجی بھی نقصانات ہیں آدمی کیا ہو جاتا ہے بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لائق نہیں رہتا پھر اسی طریقے سے آپ ذائشیں نسل نہیں ہوتی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی چونکہ جب وہ مرد سے خواہش پوری کرے گا تو اللہ تعالی نے جہاں سے بچے کی پیدائش رکھی ہے وہاں کا استعمالی نہیں ہو رہا تو بچے کیسے پیدا ہوں گے پھر اسی طریقے سے لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی کماری لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی ان سے کون شادی کرے گا اسی طریقے سے خاندانی نظام بگڑ جائے گا پھر آگے خاندانی نظام نہیں چلے گا پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی جب یہ کام میں پڑ جاتا تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے سوچ نہیں پاتا ہے وہ کیا کرے کبھی کبھی وہ خودکشی پر بھی اتر آتا ہے تو بہت سارے نقصانات ہیں جسمانی بھی نقصانات ہیں سماجی بھی نقصانات ہیں اور لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا لوگوں کو سمجھایا تھا جب لوگ ان کے پاس آئے کیونکہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں سورہ ہوت سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر اٹھتر سے آیت نمبر اسی تک پڑھئے کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تو لوگ چلے آئے تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لئے بہتر ہے جاؤ اللہ سے ڈرو بولے نہیں آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کو لڑکیوں میں کوئی شوق نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی کیا تم لوگ سنچتے نہیں ہو سمجھتے نہیں ہو خلاصہ بیان کر رہا ہوں بلاخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور پوری بستی اوپر اٹھا لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا برباد کر دیا تو جو قوم اس میں پڑی رہے گی لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح برباد ہو جائے گی تو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو برباد کر دیا ہے فلسطین کے علاقے میں صدوم کا علاقہ ان لوگوں کا تھا اور اللہ نے برباد کر دیا بحر مردار اس کی جگہ پہ ہے آج بھی نشانی باقی ہے اقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے جو کوئی بھی اس کام میں لگے رہیں گے بہت نقصان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سرنترمزی کتاب الحدود کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر چودہ چھپن اس کے اندر یہ کہا اگر تم یہ پاؤ کہ لوگ لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح غلط کام کر رہے ہیں تو کرنے والے کو اور جو کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دو تو اسلامی حکومت کو یادکار حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سرنترمزی کتاب الحدود حدیث نمبر چودہ ستاون انہا اخوا فما اخاف علا امتی عمالو قوم لوت کہ مجھے سب سے زیادہ میری امت میں اگر ڈر لگا ہوا ہے تو اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے کہ میری امت کے لوگ لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح غلط کام کریں گے ایک چیز اور بھی یاد رکھیں آدمی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال نہیں کر سکتا ملون ہے وہ آدمی جس نے بھی ایسا کام کیا ہے تو جب بیوی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسے جائز ہوگا کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر افضائش نسل نہیں ہوگی بیوی کی خواہش نہیں پوری ہوگی بچے نہیں پیدا ہوں گے تو اسلام نے یہ سب چیزوں کو دیکھ کر منع کر دیا ہے آدمی کو کیا کرنا چاہیے فورا آدمی کو چاہیے کہ توبہ کر لے شادی کر لے فورا اس میں کیا ہے کہ یہ علاج ہے چھوٹے بچوں کی حفاظت ہم خود کریں کیونکہ ہمارے بچوں کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حفاظت کریں کوئی ہمارے بچے کے اگلے حصے پر پچھلے حصے پر ہاتھ تو نہیں رکھ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو تو ذرا حفاظت ہوگی فریسی طریقے سے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے یہ جہاں بھی ہو آدمی کے انگر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہے تو بہت فائدے میں ہے بھئی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے آدمی کو چاہیے شادی کرے اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے یہ کیا چھوٹے بچوں کا استعمال کر رہا ہے اور پوری دنیا میں ایک بڑا کاروبار چلا ہے اس لئے بچنا ضروری ہے اور دنیا کے اندر اگر ایسا ہوگا تو سزا ملے گی اور اللہ تعالی نے سزا دی ہے اللہ علیہ السلامی قوم کو اس لئے باز رہنا ہے جو بھی اس برائی میں لگے ہوئے اس سے دور ہو جائیں اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ